ہائی ایوریمان ویلکم تو آوار یوٹیوب چینل سریکٹ وائی 35 پر آل آؤٹ ہو گئی اور گارل کرگر سٹیڈیم میں یہ فرس ٹائم ہوا کہ ٹیسٹ میں ٹیم اتنے لویس رنس پر آؤٹ ہوئے ڈومینک بیس نے پانچ کھلاریوں کو پویلین بھیجا انگلینڈ بیٹنگ کے لیے آئی تو 17 پر دو کھلاری آؤٹ ہو چکے تھے لیکن پھر رنس بنتے گئے ڈیبیو کرنے والے ڈینیل لونس نے 74 رنس کیے لیکن انگلینڈ کے سکیپر کے بلے سے رنس نکلے تو ہوس روک نہ سکے اور سیدھا ڈبل ہنڈرڈ پر رکھے اور جوئی روٹ وہ پہلے پلئیر بنے انگلینڈ کے جس نے ایشیا میں ڈبل ہنڈرڈ مارا اور اس طرح انگلینڈ 421 رنس پر آؤٹ ہو گئی دل روان پر انہیں چار وکرس لی اور جب دوبارہ سی لنکا ٹیم بیٹنگ کے لیے آئی تو انہیں پہاڑ جیسے رنس اتارنے تھے اور انگلینڈ کو ٹارگٹ دینا تھا لیکن 3 مانے کی سنچری اور میتھیوز کی 50 سی لنکا کو 359 رنس پر لے گئی بٹ ٹارگٹ جس 73 رنس کا سیٹ کیا بورڈ پر جب انگلینڈ چیز کرنے آئی تو 20 پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے تھوڑا گیم میں آئے ہوس لیکن بیسٹ اور لرنس کی پارٹرشپ نے انگلینڈ کو آسانی سے جیت دلا دی اس طرح انگلینڈ نے فرس ٹیس سیون وکرس اپنے نام کیا اور جوئی روٹ کو دیا گیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں